پندرہ کے نقش کی زکاة ادا کرو اس سے بذرگان دین ہمارے استاد طوفان اور زلزلہ لاتے تھے یہ اتنا تجربہ شدہ اور خاص حملے آج کل کے لوگوں کو بھک میں مل گیا مگر اس کے خاص راز ہمارے پاس ہیں اور بذرگان دین کے پاس ہیں وہ کسی کو نہیں بتا سکتے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی زکاة دینے کے بعد بذرگان دین کس طرح سے طوفان اور زلزلہ لاتے تھے تو ہمارے ویڈیو میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا شیب حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیب ملیات یوٹیوب چینل تو پیار دوستو بہت ساری لوگ پندرہ کا نقش پندرہ کا نقش کر رہے تھے اور بول رہے تھے کہ شیب بھائی ہم کو اس کی زکاة کا طریقہ بتاؤ یہ پندرہ کا نقش آپ کو دیکھنے میں اتنا چھوٹا لگ رہا ہے مگر اس کے پامر میں پامر کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ میرا جب استاد زندہ تھا تو وہ بھی پندرہ کا نقش لکھتا تھا اور یہ ایک بڑا گولہ ہوتا ہے روحانی طاقت کا اور یہ بزرگان دین اس سے طوفان اور زلزلے لاتے تھے یہ اتنا ہی پاورفل اور زبردست نقش ہے کہ ہے بھی چھوٹا مگر جب یہ صد میں آ گیا تو بڑا سے بڑا کام یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آج میں اپنے شاگردوں کے لئے دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ضرور کریں اور سب چیز پہ یہ کام کرتا ہے محبت ہو روزکار ہو مگر ایک دم میں ہی فوری ہی اثر کرتا ہے اس کی زکاة کا طریقہ کہ اس کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے جو معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پیار دوستو یہ دیکھنے میں ہے چھوٹا مگر یہ اتنا بڑا ہے یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے ایک دون تین چار پانچ چہ سات پندرہ کا نقشے یہ پندرہ کھانے بڑھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا تجربہ شدہ اور خاص حملے کہ میں تو دینا ہی نہیں چاہتا تھا مگر لوگ زیادہ بول رہے ہیں کہ شیب بھائی ہم کو یہ بتائیں انشاءاللہ بتاتا ہوں آج تو انشاءاللہ یہ ایک نقش کوئی بھی اپتہ ہے آپ کے پاس صدہ ہونے کے بعد روجہ ماں زوالی ماں کا چکر نہیں ہے حضور اگرہ پاک صاحب وہ بنا کے دے دے ایسا چلے گا کوئی بھی کام ہو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو پیار دوستو یقین کی بات ہے اور اجازت کے لیے آپ سسکرائب کریں لائک کریں کامیٹ باکس میں صبح نہ لکھیں تو آپ کو سب کو عمل کرنے کا اجازت ہے تو پیار دوستو ہم چلتے ہیں اپنی عمل کی جانب تو پیار دوستو یہ جو اسکرین پہ دکھ رہا ہے یہ ہے پندرہ کا نقش پہلے اپنے اس چار فروشتوں کے اپنے ملائکوں کے نام لکھنے کی کہ ایسے ہی کھانے بنا لینے پہلے ایک لکھنے پھر دو پھر تین آسان ہے آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے تو پیار دوستو اپ کا ٹائم بجاتا ہوں تو پیار دوستو اس کو اپنے ڈیلی اکتالیس مرتبہ آپ نے اس کو لکھنا ہے مگر اروج ماں ہے تو آپ کوئی بھی اس کو کام لکھ سکتے ہیں کوئی بھی کام ہے محبت کا ہے روزکار کا ہے تنگی ہے کچھ بھی ہے اب اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیار دوستو اروج ماں میں لکھ سکتے ہیں مگر زکاة ادا کرنے کے بعد اس کی زکاة ادا کرنے کے بعد یہ کبھی بھی لکھا جا سکتا ہے اروج ماں ہو یعظہ والے ماں ہو کعبہ کے طرف موہ ہو یا یہاں بھی آپ کا موہ ہو آپ لکھ سکتے ہیں مگر وضو وغیرہ ہونا چاہیے تو پیار دوستو اس کو اپنے اروج ماں میں جمعہ والے دن آپ نے جب سورج نکل رہا ہو اسی ٹائم آپ نے یہ ایک تالیس ادت یہ ایسے ہی چال سے لکھنا ہے جیسے میں نے بتایا کھانے بنا کے اور ایک دو تین چار ایسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو پندرہ کا اکتالیس نقش آپ لکھ کے لکھنے کے بعد آپ پھوری آپ جا کے آٹے کی گولی بنا لیں ایک ایک میں ایک ایک ڈالنا ہے اور ہر یہاں سمدر میں یہ اپنے ڈالنا ہے ایک ایک گھر کے ٹھیک ہے تو اکتالیسی ڈال کے پیشے مر کے نہیں ہے دیکھنا چلتے آنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ چلتے آئیں گے تو پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اکتالیس دن اس عمل کو آپ اب صد کریں گے اکتالیس دن کریں گے اس کے بعد آپ نے رات کو ستائیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے ستائیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی یہ عمل آپ کا پوری زندگی کے لیے بحال ہو گیا اور اس کی بڑی کرامت ہوتی ہے ہر مریض کو ہر مرض پہ آپ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو پیار دوستو اس سے پہلے کہ آپ نے پانچ روپے ست کے ضرور نکال دینی اس کے بعد عمل کرنا ہے اور زافران کی سیائی کے ساتھ کرنا ہے تو پیار دوستو یہ ساری ترتب تھی تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیر سارا پیار اب بھائی بینوں کے لیے کسی دوسری ویڈیو ملیں گے اسلام علیکم